موسیقی پانچسو گرام ترہی ہے تو اس کو ہم آگے پیچھے سے کٹ کر لیں گے اب ہمیں انہیں چھین لیا ہے جب ہم انہیں چھین لیں گے تو تھوڑا سا موٹا ہوتاریں گے چھلکا دیکھیں ایسے سب ہی ترہیوں کو ہم اچھے سے چھین لیں گے لیکن موٹا چھلکا ہوتارنا ہے اس میں ٹیسٹ تب ہی آئے گا جب آپ تھوڑا سا اس کا چھلکا موٹا ہوتاریں گے میرے بچوں کو اور مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند ہے یہ والی سبزی انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گی لیکن آپ ٹرائز ضرور کر کے دیکھئے گا اور لائک اور شیئر کرنا تو بلکل بھی مت بھولئے گا تو دیکھیں بس اسی طرح سے ہم ایسے چھلکے موٹے والے اتار لیں گے یہ ہم نے سب ترہیاں چھین لی ہیں تو اب اس کی کٹنگ کرتے ہیں چھلکوں کی تو یہ آپ کی مرضی ہے آپ باریک کاٹنا چاہیں یا تھوڑے سے موٹے کاٹنا چاہیں میں میڈیم سائز کے کٹ کر رہی ہوں اور اگر آپ کو ٹائم زیادہ ویسٹ ہوتا ہے تو آپ اسے سیزر سے بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک دم الگ طرح کی سبزی ہے اور ترہی سے زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو انہیں ہم اچھے سے کٹ کر لیں گے اور کٹ کرنے کے بعد بھی ہم اسے واش کریں گے دیکھیں ہم نے کٹ کر لیا تو رہی ہم نے پہلے سے بھی واش کی تھی پھر انہیں کٹ کرنے کے بعد بھی انہیں ہم اچھے سے واش کریں گے تو دیکھیں میں انہیں اچھے سے واش کر لیا ہے اب ایک بھگونے میں انہیں ڈال دیں گے کیونکہ انہیں ہمیں بوائل کرنی ہے اب اس میں ہمیں گلاس پانی ڈالیں گے گیس کی فلیم کو آن کر دیں گے اب اس میں منٹی سپون نمک ڈالیں گے تاکہ ہمارے چھلکوں میں بھی ہلکا سا نمک کا ذائقہ رہے ایک دم پھیکے پھیکے سے نہ لگیں ہیں تو اس لئے نمک ڈال کر ہی انہیں بوائل کریں اب انہیں ڈھک دیں گے اور ہم دوسرا پروسس کر لیتے ہیں یہ میں نے کڑائی لی ہے اس میں آئل گرم کر لیں گے مسترڈ آئل ہے اتنے آئل گرم ہوتا ہے اتنے ہم چھلکے دیکھ لیتے ہیں کی بوائل ہوئے کی نہیں ہوئے اُبال آیا کی نہیں ان میں دیکھیں ان میں اُبال آ گیا یعنی انہیں ہافک کرنا ہے تو اسے ہم ایک چھلنی میں نکال دیں گے پانی میں نہیں چھوڑیں گے چھلنی میں نکال کر رکھتیں گے ہمارا آئل بھی گرم ہو گیا اب اس میں ہم ون ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے جب زیرے کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے گا تب اس میں ہمیں بارک کٹے ہوئے پیاز ڈالنے ہیں یہ دو بڑے سائز کے پیاز ہیں اس میں پیاز تھوڑے سے زیادہ ڈالتے ہیں پیاز بھی اور ٹامٹر بھی تو انہیں ہمیں ہلکا سا سوٹے کرنا ان کا کلر نہیں چینج کرنا ہے یعنی انہیں بڑاؤن نہیں کرنا ہے بس دیکھئے اتنا ہی ہمیں اسے رکھنا ہے اب اس میں کٹے ہوئے لیسن ڈالیں گے بارک کٹی ہوئے لیسن ڈالیں گے اس میں پیسی ہوئے لیسن نہیں ڈالیں گے اس میں سب سامان کٹا ہوا ہی ڈالیں گے اب اس میں بارک کٹی ہوئے ہری میچ ڈال دیں گے میچ آپ اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ رکھئے گا اس میں لال میچ بلکل بھی نہیں ڈالتی اب یہ دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ہیں انہیں ڈال دیں گے اب ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے بس اب اس میں ہمیں نمک ڈالنا ہے نمک ہم نے بوائل ہوتے بھی ڈالا تھا تو اس لئے ہم وان ٹی سپونی اس میں نمک ڈالیں گے اور اسے ہم ڈھکتیں گے ٹاماتر گلنے تک صرف ایک دو منٹ تک ٹاماتر گلنے تک اسے ڈھک کر پکائیں گے پیاز کے کلر میں کوئی فرق نہیں آئے گا دیکھئے پیاز کا کلر as it is ہے بس ٹاماتر تھوڑے سے سوفٹ ہو گیا ہے ہمیں سوفٹ کر لینا ہے بس اور انگریڈینٹ اس میں نہیں ڈالیں گے صرف اتنا ہی اس میں سامان ڈالتا ہے اب یہ چلنی میں نکالے ہوئے چھلکیں ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے چلنی میں نکال دیئے تھے پانی میں آپ بلکل بھی مت چھوڑ کر رکھئے گا ہینڈ ٹو ہینڈینے بوائل کرنے کے بعد چلنی میں نکال کر رکھتے ہیں ان کا پانی نکال دیں بلکل اب انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں اس میں مسالے بلکل بھی نہیں ہیں اور اس میں ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے سبسی کا تو اسے ہم ڈھک دیں گے اور ڈھکنے کے بعد ایک دو منٹ کے لیے بس کک کریں گے کیونکہ ہاپ کک چھلکیں پہلے ہی ہو چکے ہیں تو اتنا کک کرنا ہے کہ چھلکیں تھوڑے سے اور کل جائیں تو دیکھیں ان کا تھوڑا سا کلر بھی چینج ہو گیا ہے بس اب اس میں ہم چیک کر لیتے ہیں کہ گلے کی نہیں ہیں دیکھیں چھلکیں بہت اچھے سے گل گیا ہے بس یہ ہماری سبزی تیار ہو گیا ہے اب گیس کی فیلم کو آف کر دیں گے اور سرف کر لیتے ہیں بس دیکھیں کتنی سمپل سبزی ہے یہ ہمارے گھر میں سب کو بہت پسند ہے انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گی لیکن تب پسند آئے گی جب آپ اسے ٹرائے کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا میں پھر کوئی نئی ریسپی لے کر آؤں گی تو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ